اسلامی کے لیے ہم سب یہاں کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں تالیوں کی کروز پر بتائیں عمران خان سے کتا پیار ہے آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا لیڈر عمران خان قیدی نمبر 804 قیدی نمبر رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران خان پاکستان عمران خان اور انشاءاللہ شیخ قوم کا جسمہ انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان کی رہایو کی زمانت بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان کی ازادی تک عملیہ کی ازادی تک مراد سعید کی ازادی تک پاکستان نے قانون کی حکمرانی تک یہ جنگ جو ہم نے رہی ہوئی عید کے زوران بات پاکستان تحریک انصاف کے زور تمام ملک کے مختلف حصوں میں عمران خان کی شکل میں پاکستان کو اکھائی دیا ہے جس نے اس قوم کو شعور دیا جو ایک صدی کا انکلاب نایا آٹھ فروری کو قوم نے فسلہ کیا اور قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو دو تائیس وزیاد اکثریت دی آئیے اہت کریں کہ اپنی منڈیٹ کی ریکوری کے لیے اور عدلیہ میں دخیل کاروں سے جان چنانے کے لیے پاکستان کی حضابی کے لیے پاکستان میں نظام کی بہتر کیلئے ہماری تحریک کئی سبھے نے ہمارے اعتجاج کئی سبھے نے پاکستان عمران خان قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی حضابیہ کیا تھک رہی ہے کیا بنو گے ہمارے تاریخ ایسا نکلو گے ہمارے ساتھ ان صلویت کرتے ہو کہ عید کے فوراً بعد ایسے اعتجاج ہوگا جو پاکستان کی سرزمین میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے توڑی دربا ان کے لوگ آئے گا رہا کرو 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 ما شاء اللہ یہ جذبہ یہ وہ جذبہ ہے قوم کا جو پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد عظم محمد علی جرہ کے ساتھ تھا اور آج پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہے ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا کے ساتھ تعلیوں کی گھرش میں بتائیے عمران خان سے کتا پیار ہے قوم کو ہمیت دیلانے کی جورت کی تو پھر کہیں کہ نہیں رہو گو نہیں رہو گے پاکستانیوں مل پر جو ٹولہ قابض ہیں انہوں نے آپ سے خان کی آزادی چھینی آپ سے آپ کمینڈیٹ چھینا پاکستان سے عدلیہ سے آزادی چھینی قانون کیوں کمرانی چھینی یہ وہ لوگ ہیں جو دو سال تک انسانی بنیادی حقوق کو جانوروں کی طرح پامال کرتے رہے آج اس ریلی کے توسط سے پی ٹی آئی پاکستان کو بتانا چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک مضبوط چٹھان ثابت ہوگی انشاءاللہ عدلیہ پہ اگلا وار کرنے سے پہلے آپ نے پاکستان کے عوام کو ضبع کر رہا ہوگا آپ نے عدلیہ پہ وار کرنے سے پہلے پاکستان کے عوام شمی پٹتا ہوگا ہم آپ کو عدلیہ میں دخیل کاری کی اجازت نہیں دے سکتے جنچہ جج سہبان نے عدلیہ میں دخیل کاری کے خلاف عدلیہ میں انسٹیچوشنل سطح کی تحفظ کی بات کی ہے ان جج سہبان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں لوگ تاریخ کے بہاؤ کے ساتھ بوڑے ہو جائیں گے یعفنا ہو جائیں گے لیکن پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ججوں نے جورت کر کے قوم کو آئینے دکھایا ہے ان جج سہبان کے نام تاریخ میں ذریعہ امراض سے لکھے جائیں گے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے کہ عدلیہ کی ازادی کے لیے اپنے جج سہبان کے تحفظ کے لیے صرف کنیشنل پر اکتفاہ نہ کریں اور حاضر سرویس جج سہبان کا کمیشن بٹھائیں جس میں کم ازگن موجودہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین جج سہبان پر مشتمل کمیشن ہو جو یہ تحقیقات کرے کہ دو سالوں سے اسرائی اعباد کی حضیعہ میں وہ کون خونہ شرم بیڑی تھے جو جنہوں نے انصاف انصاف کی بلی چڑھائی انصاف کی بین دی آپ نے دیکھا اسی صحابات کی عدیہ میں ایک طرف نواز شریف چار سال کی روپوشی کے بعد بغیر اتکڑی لگے بری ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے دونے بیٹے پاکستان آتے ہی پاکستان آتے ہی بری ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ذرداری کے کیسز ختم ہوئے مریم نواز کے ختم ہوئے شباز شریف کے ختم ہوئے عوام کے پر زور اصرار پہ شلوار شریف کے کیس ختم ہوئے پاکستانیوں وہ چپڑا سی وہ سموشے والا ان سب کے کیسز ختم ہوئے اور اے نوشی وقت اسلام آباد کی عدلیہ نے توشہ خانہ کے نام پہ خان کو سزا دی توشہ خانہ ریفرنس کے نام پہ خان کو سزا دی سائفر کے نام پہ خان کو سزا دی آج خان کی اپیلوں کی شنوائی کو طوالہ دی جا رہی ہے تاکہ خانی پہ رہانہ ہو شرم کی بات ہے ادھر آپ کا انصاف بریت بریت کرتا پھدکتا ہے اُن چلتا ہے ناچتا ہے اور بیٹھیائی کے لیے آپ نے سزاؤں کی پھٹھاری کنی ہوئی ہے اِن جج سہبان نے ٹیلین کیس کی بات کی ہے اِن جج سہبان نے اپنے عدالتی نظام میں دخیل کیاری کی بات کی ہے ویکٹم کون ہے شکار کون ہے بتاؤ شکار کون ہے کون ہے امران خان ہے عید کے بعد ہماری مضاعمت ہوگی ہمارے اتجاج ہوگا پاکستان کے ارشار میں ہوگا نکلو گے آؤں گے خان کے لیے پاکستان کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے میڈیٹ کی ریکوری کے لیے آخیر میں چار ناروں کا جواب دیں امران خان امران خان پی ٹی آئی پاکستان عدلیہ کی آزادی آخیر کی آزادی باکستان باکستان آخیر آخیر آخیر